بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر بہاڑی سے ہمارے نمائندہ خصوصی محمد بکاستور کی ریپورٹ کے مطابق مسلم لکھ نون کا بورے والا میں بڑا سیاسی پاور شو کالج گراؤنڈ بورے والا میں بڑے جلسے سے میاں نواز شریف مجیم نواز شریف ساجت مہدی نظیر ارائن اور خالد ٹوکر کا خطاب میاں نواز شریف نے کہا کہ اگر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر میری حکومت نہ گرائی جاتی تو ملک ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا اور آج کون کا یہ حال نہ ہوتا اس ٹولے نے پاکستان کے جسم پر پلہارہ مارا ہے حکومت میں اگر بورے والا کو زلہ بناوں گا اور تہمینہ دولتانہ کی خواہش پر بہاڑی میں میڈیکل کالج بنواؤں گا اس موقع پر مسلم لگنون زلہ بہاڑی کے صدر میاں عمران دولتانہ سینئر نائب صدر منیر احمد خان دھاہا سیٹی صدر شیخ عبد الرحمان سابق چیئرمن سیٹی کامپور راہو تارک محمود میاں آسی پرشیر زلہ یوت پارڈینیٹر شہرزیب خان بھابا اور دیگر لیگی ارکان بھی سٹیج پر موجود تھے تفسیرات کے مطابق مسلم لگنون کے سربراہ سابق وزیر آزم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ تبدیل سرکار نے ملک کو تباہی کے دھانے پر لاکھ ہڑا کیا ان کی حکومت میں روٹی چار روپے کی تھی آج بیس روپے کی ہو گئی بجلی کا پانچ سو والا بل اب بیس ہزار کا آتا ہے گیس آج مل نہیں رہی نواز شریف کے دور میں سبزیاں دس روپے خیلوں ملتی تھی آج کی انتے کہاں پہنچ گئی ہیں میرے دور میں ٹریکٹر نو لاکھا تھا آج اٹیس لاکھا ہو گیا ہے یوریا خات بارہ سو روپے کی تھی آج پانچ ہزار روپے کی بوری نکتی ہے ڈی اے پی اٹھائی سو کی تھی جو آج بارہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے کیا یہ تبدیلی ہے وعدہ کرتا ہوں مسلم نگمون حکومت میں آ کر مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کرے گی ممکن ہوا تو اس خطے میں ارپورٹ بھی بنائیں گے موٹر بے برے والا سے گزرے گی ان خیالات کا اظہار انہاں نے کالج گراؤنڈ بوری والا میں بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم نگمون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو ووٹ دیں تاکہ وہ منتخب ہو کر آپ کے خدمت کر سکیں ہمارے مخالفین جہاں بھی جا کر جلسہ کرتے ہیں وہاں پر نواز شریف کے ہی منصوبے نظر آتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی بڑا منصوبہ دیکھ لو وہ مسلم نگمون کے دور میں بنا ہے سب جماعتیں نواز شریف پر تنقید کرتی نظر آتی ہیں آج اگر کسی قوم کی فکر ہے تو وہ صرف میاں نواز شریف ہے ہمارا منشور ہر شہر اور گاؤں کی ترقی ہے مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ویہاڑی میں میڈیکل کالج ضرور بنے گا انتقابی جلسے سے امیدوار کومی اصمی چودرین جزیر احمد رائیں اور امیدوار صوبائی اصمی سردار خالد محمود دوگر نے بھی خطاب کیا جبکہ میاں نواز شریف کو خطاب کی دعوت سٹیج پر آکر سید ساجد میڈی سلیم شاہ نے دی اس موقع پر مریم اورنگ جیپ سینیٹر پیویز رشید امید دران کومی اور صوبائی اصمی سابق وفاقی وزیر محترمہ تحمینا دولتانہ سائید احمد خان منیز میہ ارفان دولتانہ میاں ساکیب خرشی چودری یوسف فیسیلیا میاں خالق نواز رائیں نائم خان بھابا آسید سائید منیز بلک نوشی لنگلیال مسلم دنگ نوزلہ بہاری کے صدر میاں امران دولتانہ سینئر نائب صدر منیر احمد خان داہا سیٹی صدر شیخ عبد الرحمن سابق جیرمین سیٹی پامپور راو تارک محمود میہ آسید پرشی زلی یوت کارڈینیٹر شاہ سیب خان بھابا سابق ایم پی اے شمیلہ اسنم سابق ایم پی اے فارا منظور رند اور دیگر لیگیر کان بھی سٹیج پر موجود تھے سٹیج پر کتاب کے دوران میاں نواز شریف میں بیگمت نے مینہ دولتانہ کے صاحبزادے سابق ایم پی امیروار صبح سبلی پی سی دو ستی میاں ارفان دولتانہ کو اپنے پاس بلا کر اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ارفانہ دولتانہ ہمارا پہلوان ہے قبل ازی ہیلی پیٹ پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کا استقبال محترمہ تیمینہ دولتانہ چودر نزیر احمد ارائن سید ساجر میری سلیم شاہ نائم خان بھابا شازے بھابا اور میاں ساکر پرشید نے کیا انہیں کھلوں کے گزستے پیش کیے اور ہار پہنائے میاں نواز شریف نے اپنا ہار اتار کر بیگم تیمینہ دولتانہ کو پہناتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمن دن مون کی شیرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی موت شلید کوئیش پہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ بورے والا کو زلہ بھی بنایا ہے مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے 24-7 نیوز ورڈ مستنید خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا